موسیقی 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 حسن بنگش پندرہ سال کی عمر میں ہی اپنی جرت اور بہادری سے سب کو حیران کر گیا بزدل خودکش حملہ آور کے ناپاک قدم اپنے سکول کی دہلیز پر گوارہ نہ کیے گننا احتزاز اپنے سکول اور سیکڑوں ماں کے جگرگوشوں پر قربان ہو گیا یہ ہے قوم کے سچے مجاہد اور سچے سپوت انہی سے ہے قوم ملک سلطنت اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب کے نام پر بٹے مختلف گروہ ایک قوم بن ہی جائیں دہشتگردوں سے مذاکرات ابھی بھی پہلی ترجی ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے چلے جناب تمام تر انفرمیشن جو ضروری تھی وہ آپ تک پہنچا دی رضا رومی آپ کے طرف بڑھوں گے آج بہت ساٹھ گئے جب آج دن کا آغاز ہوئے تو ویسے ستنبیل بہت ہی جیسے کہتے ہیں اداس کر دینے والا دن ہے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے شام کے وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئیں چودری اسلام صاحب کے بارے میں اور بڑا افسوس ہوا تہہ دل سے کہنی ہوں کہ بہت زیادہ افسوس ہوا نہیں نہیں بلکل میرے خیال سے بلکل بے باک انسان تھے اور میرے خیال سے ہمیں اپنے شو کے توسط سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو ہمارے شہداء ہیں پولس میں ہوں چاہے وہ رینجرز میں ہوں چاہے وہ پاک افواج میں ہوں چاہے وہ نغتے سیویلینز کیوں نہ ہوں جو کہ دہشت گردوں کے سامنے ہمیں بچانے کے لیے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانے بھی قربان کر دیتے ہیں اور اس ملک میں بہت کم ان کی شنوائی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر تو ایک عجیب کلچر آ گیا ہے کہ دہشت گردوں کو آسمان پر بٹھا کر ہیرو بنایا جاتا ہے جو صحیح ہیروز ہیں ہمارے جیسے کہ یہ چاہیری اسلم شہید شہید جو ہیں اور میں بلکل ان کو شہید کہوں گا کیونکہ انہوں نے اتنی جماع مردی سے مقابلہ کیا ہے یہ ان پر پہلا حملہ نہیں ہے بینش آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ تیسرا بڑا اٹیک تھا ان پر دوہزار دس میں ان کی گاڑی سی ایڈی کے دفتر پر ہوا جب ان کا خیال تھا کہ یہ چودری صاحب وہاں پر ہوں گے لیکن وہ نہیں تھے اور قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اس کے بعد دوسرا ان کے گھر کے باہر ہوا آج سے تقریباً سال در دوہزار گیارہ ستمبر اور یہ اس کے بات ہے جس ٹیم پہ میں کراچی میں تھی اور میرا گھر ان کے گھر کے بلکل پیچھے تھا اور جب بلاسٹ ہوا تو جس بیلڈنگ میں میں رہتی تھی جس اپارٹمنگ میں میں رہتی تھی وہ اپارٹمنٹ کی جو بلڈنگ تھی وہ لرز ہوں گے بلکل اور ہم سب ایک دم سے پریشان ہوگے کہ یہ کیا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے اس کو سروائیف کیا لیکن رضا شاید کچھ کڑوا لگے جو میں اب کہنے جا رہی ہوں لیکن کیا کروں میں کہوں گی کیونکہ کہ یہ کھل یہ کہیے بہت اچھی انکر تو نہیں ہو لیکن مجھے اپنے جذبات لوگوں تک پورٹری کرنا آتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس سچ کو کس طرح سے آگے لے کر کے چلنا ہے ہمارے حکمران ہمارے تمام جو پاکستان کی جو قوم ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو دہشتگرد ہیں جو آج اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بارہا انہوں نے کوشش کی چودری اسلم صاحب کو مارنے کی کو شہید کرنے کی ہم سے زیادہ کمیٹڈ تو یہ دہشتگرد مجھے لگتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے چودری اسلم صاحب کو شہید کر کے ہی دم لیا ہے دیکھئے یہی تو رونا ہے نا یہی تو رونا ہے کہ جو دوسری طرف ہے ایک طرف تو ریاست ہے بٹی ہوئی اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بلکہ ناکامی کی طرف دامزن ہے کہ وہ مطلب اپنے جو افسران ہیں اپنے جو لوگ ہیں جو شہری ہیں ان کے جانوں مال کا تحفظ نہیں کر پا رہی اور دوسری جانے بھی یہ گھروہ ہیں کل ادم ہیں ان میں سے اکثر اور ایک نہیں ہے کئی سینگڑوں ہیں اب تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا ساٹھ ہیں سہتر ہیں اسی ہیں اور جا بجائے پورے ملک میں ہیں ایک زمانہ تھا وہ کہتے ہیں جی جی وہ جی فاٹہ میں ہے دیشتگردی کا مرکز وہ جی ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں اب کراچی ریموٹ ایریاز تو نہیں ہے لاہور ریموٹ ایریاز تو نہیں ہے اسلامباد ریموٹ ایریاز نہیں یہاں بھی کبھی طالبان جو ہیں پہاڑیوں میں آ جاتے ہیں کبھی وہ جو ہیں آپ بھارا کہوں سے ان کی گرفتاریوں ہوتی ہیں کوئی اور نیٹورک کا بندہ وہ بھارا کہوں سے پکڑا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے تو یہ پورے ملک میں ایک یوں سمجھئے کہ ایک تانہ بھانہ سا بنا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے ایک تو اپنی کمزوری کو امپروف نہیں کیا جو اپنی ویکنسز تھی جو بھی ان کے اندر ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا دوسرا یہ کی اجازت دی ہے ایک طرح سے کہ آؤ یہ کھلا میدان ہے آپ پر کھیلو یہاں پر آ کر اس کے لئے ہم اور کیا کہیں کہ اگر بارہا آپ کے یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اگر آپ کے انٹیلیجنس کا نظام جو ہے وہ نہیں امپروف ہوتا کیونکہ دیکھئے دو دن پہلے ہمارے انٹیلیجنس کا نظام امپروف ہو بھی جائے رضا رومی ایسے یہاں پر خدریں واقعات ہو چکے میں کراچی کی بات نہیں کر رہی لغور میں ہو شابر میں ہو جب بھی بڑا ایونٹ آتا ہے چاہے وہ آپ کی نووی دسوی محرم ہو چاہے وہ آپ کے ربیل اپل ہو یا متعدد کوئی بھی ایسے ایونٹ ہو لوگوں کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی جاتی ہے انٹیلیجنس ذرائع سے اگر یہ بتایا بھی جائے کہ کوئی تخریبکاری کوئی دہشتگرد کی کارروائی ہونے جاری ہے تو ہم کونسا اس کو روک پاتے ہیں دیکھئے وہی تو بات ہے نا کہ روک پانے کا میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو لو جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں جو ادارے ہیں چاہے اس میں پولیس ہو چاہے اس میں دیگر ادارے ہو ان کی افادیت اور ان کی افیشنسی پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس وقت کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی سنگین کڑے مرنے سے گزر رہا ہے اور جو ہمارے بدقسمتی سے جو ہمارا پاپلر اپنین ہے جو نیریٹیو ہے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ اپینین میکرزوں وہ ایک عجیب و غریب نہج پر ہے وہ یہ کہتا ہے جی ان سے مذاکرات گلے لگا لو یہ کر لو امریکہ کو نکال دو انڈیا یہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے اپنی آپ کے اپنی جو انسٹیوشنز ہیں ان کے کیا عالم ہیں اب میں آپ کو یہ بات پہتا تھا کہ چودی اسلام صاحب سے دو دن پہلے ہمارے ایک ریپورٹر ہیں کراچی میں دفرائیڈے ٹائمز کے جس سے میں منسلک بھی ہوں اس اخبار سے اور وہ دو دن پہلے ان سے ملے تھے اور انہوں نے کہا ان کو مجھے اسی دن وہ ہمارے ریپورٹر نے فون کر کے بتایا اور وہ زیادہ تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ فون آپ کو پتا ہے خوضاجہ نے کون کون سن رہا ہے یہاں پر تو فون ہوں پتا چلے ہوباما صاحب ہمارا فون سن رہا ہے ہوباما صاحب بھی سن رہا ہے اور انقاعدہ نے بھی ایکسچینج لگائی ہوئی تھی مات بھولو لاہور میں گرین ٹاؤن میں جو پکڑی گئی تھی اچھا تو اب بات یہ کہ کون سنتا اور کیا وہ کرتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو باقاعدہ دھمکیوں کے ایک کل ادم تنظیم جو ہے تنظیمیں جو ہیں ان کے لئے سے باقاعدہ دھمکیوں کے فون آئے یہی پہ آپ پاس کیجئے جس کل ادم تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں غالباً وہی اگر یہ وہی ہے بینڈ تحریکے طالبان پاکستان انہوں نے اس وقت کی ذمہ داری بھی قبول کیے اسی بارے میں ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے جیفرینٹلی آپ لوگ کی فون کالز بھی لیں گے بہت امپورٹنٹی شو ہم جس کس کرے آپ لوگ کی پارٹیسپیشن ایکوالی ضروری ہے بلکل اس طرح جس طرح میری اور رضا کی پارٹیسپیشن ہے سی آفتر دی شورٹ بریک کیوں بنے رہے نہ ہم اس طرف نہ ہم اس طرف نہ ہم جنگ کر رہے نہ ہم دفاع کر رہے کم سے کم ہواہم کا دفاع تو کر لیجئے یہ جو مرشو مرشو سنہ ڈیسو چھے سال ہو گئے ان لوگوں کو اس ملک میں ہمیں کیا ملا ہے اس شہر میں کیا ملا ہے بس سنڈ کا حال دیکھیں آپ پورا افرام خواہشی سے لے کر آپ کا جو کورنر ہے پنجاب تک کا کچھ بھی نہ 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 سیکیوریٹی ہے نہ پیس ہے نہ اسلامی گروہ ہے تو یہ ہمیں چھے سال کی گورنمنٹ میں کیا ملا جو پارٹی آپ سے لڑے ہیں جو لوگ ہیں وہ پیس ہیں ہمارے وہ تو کتاکانی ہمیں سامنے سمجھ گئے ہم کہاں کہاں جاں جو روئے بوش کو روئے پارلیمنٹ کو روئے جوڑی شریف کو روئے اس شہر کا اس سوڑے کا اس ملک کا بہت اچھی بات کہ آپ سیدھی بات کا حصہ بنے بلکل آپ کی جو بات ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی حسین علی بات کروں کراچی سے جی حسین صاحب جی جی بولیے اسلام علیکم آپ کا پروگام میں دیکھتا ہوں بڑا انپرومیٹو پروگام ہے اور میں سوڑ پیش کرتا ہوں جوڑی حسین صاحب کو بلکل اور ان کے تنظر میں میں یہ جو نامیال لیڈر ہیں سونامی خان اور یہ جو بغوڑے ہیں نواز شریف لو ان سے ریکرس کی جاتی ہے کہ پلیز اب تو غوش کی ناخل دیں بہت ہو گیا اب خدا کا ویسا ہے آپ کو اب بس کیجئے کب تک کریں آپ ان کارٹموں سے یعنی کہ کچھ کیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو حسین صاحب بہت شکریہ آپ کی بات پہنچ گئے بہت شکریہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی آسن زیدی صاحب فرمائیے کیا کہیں گے آج آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن جو ہے اہلی آنے کارٹی کے لئے بہت ٹھیک سوگوار دین ہے بلکل لیکن اس کے مختلف پہلوں کو ضرور آپ اپنے مدنظر رکھے گا کہ میں ابھی ٹی وی نیوز دیکھ رہا تھا چوہی چوہی اسلام صاحب کی بیوہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سبھا کو سالے ساتھ آرد بری اپنے گھر میں داخل ہوئے اور پھر ان کو فون کر کے بلوایا گیا ہے اپنے آفیس میں ٹھیک ہے ملکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی پلان گیم ہے اس میں تحریک تالبان کو بھی استعمال کیا گیا ان کے نام کو بھی استعمال کیا گیا لیکن ان کو ان کے آفیسر نے بلوایا ہے اور پھر ان کا سروٹ ٹیگ کیا گیا اور پھر اس روٹ پہ جو ہے وہ بھروڈی گاڑی کو تیار کٹ کے اور یہی آفیس والی اسلام صاحب جو ہے وہ لیاری گینگ وارک کے بلکل پیچھے بڑھے ہوئے تھے اور ازیار بلوچ کو انہوں نے بہت رحمان لکھے کو جمعہ تھا ازیار بلوچ کیلئے پیچھے تھے اور کافی اس میں میڈیا تھا تو یہ آپ اس لوگ کو تھوڑا چلیے بہت شکریہ آسلم سیدی صاحب بہت ویلڈ پوائنٹ ہے پلیز آپ ہمیں دیکھتی رہیے بکوز آپی کی بات سے ہم آغاز کرنے والے رضا رومی صاحب جی ذرا پاپ ان کیجئے یہ تو نیا مددہ اٹھا دی ہے انہوں نے دیکھئے نیا مددہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شکنی کی چودری اسلام ایک بڑے فائٹر قسم کی آفیسر تھے اور چاہے وہ کربنل گینگز ہوں چاہے وہ بینڈ تنظیمیں ہوں مذہبی انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں اور اس میں سیکٹیرین تنظیمیں بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی تحریک طالبان پاکستان جو ان کی پارٹنر ہے لشکر جنگوی پیچھے تھی جی لشکر جنگوی جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ دونوں آپ اپس میں ان کا اتحاد ہے وہ ایک ہی ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اور تحریک طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان میں اور القاعدہ میں کوئی فرق نہیں ہے اب القاعدہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک نظریہ ہے اس نظریہ کا جو اصل مرکز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستانی ریاست کو ختم کر دیا جائے یا اتنا ویک کر دیا جائے کہ یہاں پر ان کی اجارہ داری یا ان کی مختلف خلافتیں قائم ہو جائیں اچھا اب یہ جو زہدی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بھی یہ اینگل بکل ہو سکتا ہے کہ کرمنل گینگز جو ہیں کراچی کہ جیسے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کراچی میں سیاسی وائلنس بھی ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر جو سو کارڈ ویگز ہیں سب پارٹیوں میں ہیں ایک منہ ہی ہیں اس کو ہمیشہ باور کرنا چاہیے اور دوسرا ایک وہاں پہ مافیاز ہیں مافیا جو ہے جیسے لیاری گینگوں کا ہو گیا ڈرگز کا مافیا ہو گیا لینڈ مافیا سب سے طاقتور اور پاور فول ہے جو بڑی بڑی بلڈنگز ان لیگل کڑی کرتا ہے کرونا وربونوں پہ جمع کرتا ہے اور آگے اس کو فنل کرتا ہے آگے اس کو انویسٹ کرتا ہے اور تیسا یہ مذہبی انتہا پسند جو ہیں ان کا اور کرمنلز کا آپس میں گٹ جوڑ ہے جیسے آپ دیکھیں بہت سے کڈ نیپنگ کے جو واقعات ہیں پاکستان میں یا کراچی میں وہ ضروری نہیں کہ مذہبی انتہا پسند کرتے ہیں وہ گینگز کرتے ہیں وہ کرمنل ایلمنٹس کرتے ہیں وہ آگے ایک کو بیچ دیتے ہیں ایک کو بیچتا ہے وہ دوسرا تیسرے کو بیچ دیتا ہے تیسرے کو بیچتا ہے چوتھا کو آگے بیچ کے وہ فاتا یا افغانستان یا علاقہ غیر جو سے ہم بولتے ہیں وہاں وہ پہنچ جاتا ہے پوری ایک سیریز ہے پوری ایک سیریز ہے تو چودری اسلم کو ان نیٹونکس کا بلکل کراچی میں بہت خوبی بتاتا ہے کیونکہ ان کی ساری جو سروس بیشتر ہے وہ کراچی میں رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اگنور نہ کیجئے گا بلکہ جوب لیجئے گا یہ جس طرح سے آپ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کل رات جس طرح کہ چودری اسلم صاحب یہ فرماتے تھے جو کہ میں نے اپنی ہیٹ لائنز میں بھی کہا کہ میں ڈروں گا نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ان کی نظر میں جہاد یہی ہے کہ وہ ان دہشتگردوں کا کلا کما کر دیں گے کل رات یعنی کہ آج کی صبح صبح انہوں نے تین جو ان کی آخری کارروائی تھی تین دہشتگردوں کو مارا بھی تھا دیکھئے میں بالکل آپ نے اچھا یہ ایفیکٹس کا اضافہ کیا مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس کے علاوہ چودری اسلم نے بہت سارے آپریشنز کی ہیں مثلا یہ جو آپ نے بات کی جو ہے سیکٹیرین مذہبی انتہا پسند گروپس جو ہیں مختلف ان کے لوگوں کو پکڑا کئیوں کو مارا بھی اچھا وہ بھی بدلہ لہنے کے لیے تھولے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو نے کافی سارے گینگز والے جو ہیں بھتے والے ہیں مختلف طرح کے لوگوں کو پکڑا کیونکہ مجھے پچھلے چند سالوں میں یہ اتفاق کی بات ہے اور یہ بہت ہی میں اسے کوئی حسین نہیں کہہ سکتا بہت ہی ٹریجک اور علمناک اتفاق ہے کہ جس پرچے کہ میں نے آپ کو بتایا میں اسے منسلک ہوں دا فرائیڈے ٹائم سے میں ان کی سٹوریز جو ہیں کراچی کے اوپر ان کے بعد نے کئی انٹرویوز بھی کروایا اپنے کورسپونڈنٹ سے وہاں پر اور میں ان کی باتیں پڑھتا تھا ان کی کوئی ان کی کوٹس آتے انٹرویو میں کہ اس نے کیا کہا تو میں دنگ رہ جاتا تھا کہ ایسے پولیس افسر بھی ہمارے ملک میں وہ انہوں نے کہا میں درتا کہ میں صفائی کر دوں گا خدا کی ذات ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پڑھوں گا یہ میرے پیچھے پڑھے ہوئے میں ان سے دھڑوں گا اور ہم یہی کہتے تھے کہ دیکھو خدا اس کو آدمی کو اور ان کو جب بھی آپ دیکھیں رضا رومی یہ جس طرح سے ہمارے ویجولز بھی چل رہے دیکھ رہے ہوں گے سفید شلوار کمیز میں ملبوس ہوتے تھے بلکل شیروں کی طرح دندناتے پھرتے تھے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی وردی ہو کسی قسم پر کوئی سیکیوریٹی حسار ہو حالانکہ اتنی تریٹس ان کو مل چکی تھی اور وہ جب ان کے گھر کے اوپر جب اٹاک ہوا جب بوم بلاسٹ کیا گیا ان کے گھر کے پر تو اس کے بعد ان کو ایک بوم پروف گاڑی بھی دی گئی یہ چیز بھی اس میں شامل کیجئے جب آپ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جب آج ان کے ساتھ یہ کاروائی ہوتی ہے تو اس وقت بوم پروف گاڑی نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس بولٹ پروف گاڑی ہے لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ بہت بندناتے ندر ہو کرتے تھے ندر تھے اور نکلتے تھے دیکھئے جب آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ کو جب خدا کی ذات میں کامل یقین ہو تو پھر آپ ان جیزوں سے ڈڑتے نہیں کیونکہ دیکھئے زندگی موت تو بلاکر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم سب کم مسلمان بھی ہو چاہے دیگر مذہب کیوں بھی ہو موت جو ہوتی ہے وہ آنی ہوتی ہے کیا چودری اسلم جیسے دلیر انسان کی ورث یہ ہے انٹیلیجنس فیلیر ہے جیسے میں نے کہا اور وہ یہاں پر ایک نوم بن چکا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کھاتا بریک سے میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ظاہری بات ہے ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ بس جب بھی جانا ہوگا وہ جائیں گے مگر یہ جو یہ جو کنسپیریسی ہوتی ہے نا جس طرح سے یہ جو کرمینل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا انتہا پسند ہوتے ہیں یہ ادارے کے اندر گھس کے یہ وار کرتے ہیں یہ ایک طریقہ واردات ہے مثلا یہ کہ دو بار انہوں نے کوشش کی ان کو اڑھانے کی ناکام ہو گئے سی ای ڈی کے دفتر پر اٹیک ہو ان کے گھر پر اٹیک ہو اب گھر سے زیادہ کیا جگہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے گھر کے این گیٹ کی اوپر آ کر جو ہے فائرنگ کریں دھماگے کریں یہ کریں وہ کریں اچھا اب تیسری بار انہوں نے فول پروف کام کیا اور کام انہوں نے کیسے کیا کہ وہی کہ ان کے اندر انفیلٹریٹ کیا ہوگا وہاں سے انفرمیشن حاصل کی ہوگی یا کسی شخص کے ساتھ کوئی ساز باز یا یہ تو پولیس تحقیق کرے گی کیونکہ دیکھیں کراچی میں مہران بیس کے اوپر نیول بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی القاعدہ نے اندر سے لور لیول کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر کے وہ پورا اٹیک اوگنائز کیا تھا ابھی ان کے کچھ کوٹ ماشلز بھی ہوئے ہیں کچھ مقدمیں چل رہے تھے کہ لور لیول کے چوکیڈار ٹائپ یا اس طرح کے گارڈز بارڈز کے اوپر مقدمے ہو رہے تھے حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آر ہائی لیول پر بھی ہونے چاہیے تھے اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں ہائی لیول جو سیکیورٹی بریچز ہوتی ہیں چاہے وہ بڑے بڑے اٹیک سوز ریاست کی انسٹریلیشنز کی اوپر یا اس طرح کے پولیس کے کی سرکردہ جو ہوتے ہیں لیڈرز وہ اندر سے انفرمیشن حاضر کرتے ہیں ان کا روٹ معلوم کرتے ہیں اس روٹ پر ان کو ٹریل کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ رضا رومی یہ جو تین مہینے سے آپ کا کراچیو آپ کا اپریشن جا رہا ہے نا میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اپنی منتقی انجام تک نہیں پہنچے گا آج میں اس پلیٹ فارم سے اگر یہ کہنی ہوں کسی کو برا لگے تو پلیس مائنڈ نہ زیادہ کیجئے گا کیونکہ یہی سچ چاہیے یہ جو آپ کا اپریشن ہے یہ فلوپ ہو چکا ہے ایس ایس پی سی آئی ڈی اگر ایک پچاس یا سو کلوگرام مباد سے مارا جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے وہ شہیر آدمی تو عام عوام کیا کرے وہ تو گھر میں دوبکر بیٹھے گئے اور آج تک گھر بھی محفوظ نہیں ہے آپ کو کیا پتا کہ آپ کے آس پاس کوئی دہشتگرد لوگ رہ رہے ہوں کوئی آپ کے آس پاس کوئی بومب لگا کر چلا جائے کوئی خطوص کو بات دیت رہا ہوں کیا کرے ایس ایس ایو آپریشن کا چار ارب روپے کس وجہ سے مانگ رہی ہے سندھ حکومت آپ کی بات باتیں تو بہت تلق ہیں مگر حقیقت 300 پلس لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے تین مہینوں میں جب سے یہ ان کا جو کراچی آپریشن چل رہے ہیں کہاں سے آئے آج یہ لوگ مارنے والے اور اگر آپ کی بات مانی جائے کیونکہ آپ سینئر ہیں میں آپ کی بات مانتی ہوں چاہے میں جتنا بھی اختلاف کروں اندر دل میں کہیں ہوتا ہے کہ رضا کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا اگر اندر سے کئی تانے بانے جڑے ہوئے ہیں تو اوپر سے نیچے تک پوری کال کر لینی چاہیے آپ کو ایکسپلینیشن جانچ کریں پڑتال کریں کہ اس طرح کے لوگ کیونکہ دہشت بہت مل جائیں گے چودری اسلم جیسے نڈر پولس افسران نہیں ملیں گے یہ بہت بڑا نقصان ہے دراجی کے لیے اور ایس ایس پی جو سی آئی ڈی ہے جو پوری سی آئی ڈی فورٹ ہے اس کے لیے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ تلخ باتیں کر رہی ہیں مگر سچ کہہ رہی ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے شہری کیا سوچیں گے کہ جب ان کے رکھوالے ان کے محافظ جب وہ محفوظ نہ ہو تو پھر عوام تو بلکل وہ تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ والی بات ہے کہ اسی لیے لوگوں نے پرائیویٹ ڈاڈزوں کی یہاں پہ بھرمار ہے سب سے بومنگ بزنس پاکستان میں پرائیویٹ سیکیورٹی کا ہے کہ آپ کو وہ فنکشن جو ریاست کا بنیادی اگر آئین پاکستان اٹھا لیجیے تو اس کا دوسرا تیسرا صفحے کی اوپر آپ کو ملے گا کہ جان و مال کی حفاظت ریاست کا فرض ہے مگر وہ اس فرض سے اب مکمل طور پر میں یہ بہت ہی کانٹروورشل بات ہے نگام ہو چکی ہے اور یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی آپ تو انٹی پاکستان بات کر رہے ہیں آپ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں بھئی اور آپ کیا کہیں کہ جب آپ نے دہشت گردوں کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں کہاں موجود ہیں حکومت جانتی ہے ان کو پتا ہے کہ نورت وزیرستان میں ان کو پتا ہے کہ وہ ساؤت پنجاب میں ہیں ان کو پتا ہے کہاں کہاں ان کے ٹھکانے کیوں نہیں کچھ کرتے بلکل ان کو اوپل فیلڈ دی ہوئی ہے ان کو یہاں پہ بلکل جو آپ موبلیٹی دی ہوئی ہے یعنی کہ وہ جہاں مرضی آپ اور میں چھے چھے ناکوں سے گزرتے ہیں اور دہشت گردوں کو کوئی روک توکی نہیں ہے وہ آتے کبھی میریٹ پہ بم چلاتے کبھی جی ایچ کو پرٹیک کرتے ہیں بلہ علم کون سی سلمانی ٹوپی پہن کر آتے ہیں ننہ سچا ہیرو اس کے بارے میں ذکر کریں گے اس کو بھی ٹریبیوٹ دینے ہیں واپس آئیے آپ لوگ کی کالز بھی شامل کریں گے سیدھی بات ابھی جاریے سٹی وید آس چلے جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رضا رومی صاحب ایک اور ننہ سچا ندر ہیرو پاکستان کا جو کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کے بہت سے سٹوڈنس بہت سی ماہوں کی جو گود ہے وہ اجڑنے سے بچا گئے وہ بھی صحیح معنوں میں چلی ہیرو ہے میں بات کر رہی ہوں اعتزاز حسن بنگش کی جو کہ ہنگو سے بلانگ کرتا ہے پندرہ سال کا نائنٹ کلاس کا سٹوڈن تھا اور دو دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ صبح سکول جاتا ہے سکول میں اسیملی ہو رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک مشکوک شخص اس کی سکول کی طرف بڑھا ہے اس کو آواز دیتا ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے سکول کی طرف آواز سے جب وہ نہیں رکھتا اس کے قریب جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو مشکوک شخص اپنے آپ کو دھماکہ خسم آباد سے اُرا دیتا ہے خود تو وہ جہنم چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اعتزاز کو شہید کے رتبے پر اگر ایک آج ہے فائز کر جاتا ہے تو غلط نہیں بے بکل میں تو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے نوجوان بچے اور بچیوں کو پہلے ملالا نے ہمیں بہت ہی پراؤڈ کیا ہمیں دنیا میں بھر میں اس کو اٹینشن ملی وہ ایک ہیروین بن کے اُبری پاکستان کی اور اب دیکھئے اعتزاز جو ہے یہ کس طرح کے یہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے خاندان کو اس کی ماں کو کہ اس نے اتنا بہادر نڈر بچہ پیدا کیا کہ اس نے اپنے پورے سکول کو بچایا اپنے ساتھیوں کو بچایا اور اپنی جان کی پروانی کی چلیزرہ لوگوں کی رہش میں کہتا ہوں ایک طرف وہ ہیں ملالا اور اعتزاز اور چودری اسلم بھی اور چودری اسلم صاحب اور دوسری طرف بزدلوں کا ٹولہ موجود ہے لائن پہ لائن یہی میں کہہ رضا رومی یہ ہے اصل پاکستان یہ جو اعتزاز جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل پختون یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں جہاد کر رہے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو کہ بزدلانہ وار کرتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں لوگوں کے گھروں جار دیتے ہیں نہتے ہیں لوگوں کو بچوں کو سکولوں کو باتتا ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ کیا جائیں جی کالرز ہمیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام زین بات کر رہا ہوں زین باجوہ لہور سے جی زین فرمائیے میں کافی دیر پہ ہول پہ تھا میں نے اپنی ایک من مجھے بات کا موقع دیجئے گا صرف ایک من میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ داشت گھڑ ہیں میں اتنا کا ساتھ اپ ہوں اسلام صاحب کی خبر سن کے میں اتنا کا رویا ہوں میں نے کہا یہ ملک حال ہے ان کو جتنے یہ داشت گھڑتا ہے ان سب کو راہ سپور کر رہی ہے ہمارے حکمران یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ راہ ان کے پیچھے یہ اتنا پیسہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوں اگر آپ لڑ رہے ہوں تو آپ کا اصلہ ختم ہو جاتا ہے ان کو جتنا پیسہ ہے کہ سب کے سب یہ راہ جنٹ ہیں جتنے بھی یہ بیٹھے ہوں میں ہیں جتنے بھی آپ دیکھ لیں ٹوٹل جتنے بھی یہ بیٹھے ہوں میں ہیں سارے راہ کی جنٹ ہیں ہمارے حکمران کیوں نہیں کہتے ہم انڈیا کے ساتھ ہارمال آنے پر لگے ہوئے ہیں ان کو پکڑے ان کو اُلٹا لٹکایا جائے ٹھیک ہے بات بات ہمارے حکمران کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم ناصر نیازی جنب اور پنڈی سے سپیکن جی جناب ہلو رومی صاحب آواز آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے بولیے رومی صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے سال فرس ٹائم ابھی میں سیکیورٹی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا آپ لوگوں نے بہت عظیم لوگوں کا نام لیا اور یہ ڈیفنیلی ایرپیرابل لاس ہے لیکن آپ ایک کی ذہن میں رکھئے گا کہ ڈریکشن ضرور ٹھیک ہونی چاہیے نائنٹی ٹو کا جو اپریشن ہوا تھا کراچی میں نصراللہ بابر کے ٹائم وہ تقریبی نین پر پہنچنے جاتا اگر اس کو روکا نہ جاتا ایفیل اگر ہم ڈریکشن ٹھیک رکھیں بیٹل کن بی لاؤس بٹل کن بی لاؤس بٹل کن بی لاؤس بٹل کن بی لاؤس بٹل کن بی لاؤس بلکل بہت شکریہ بجائے امتیاز سب بہت بہت شکریہ بری کائنڈ ورڈز تھے بلکل آپ نے صحیح فرمایا گفتگو کی سلسلے کو جاری رکھتے کمنگ بیک ٹو اتزاز اور چودریہ ستم صاحب کی جو میں شہید دونوں ہمارے شہدہ دونوں ہمارے ہیرو جن کا میں ذکر کر رہی تھی یہ ہے اصل پاکستان ان دونوں نے اپنے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پوری دنیا اس وقت ان خبروں کو مانیٹر کر رہی ہے چاہے وہ بی بی سی ہو چاہے وہ سکائی نیوز ہو چاہے وہ ہل جزیرہ ہو اور ان سب کے سامنے پاکستان کا یہ فیس جا رہا ہے کہ these are actually the true people جو کہ اپنے پاکستان سے پیار کرتے ہیں جن کو صحیح معنوں میں جہاد کرنا ہوتا ہے اور یہ جو طالبان ہیں ان لوگوں نے صرف اور صرف پاکستان کو ہائی جیک کیا ہے ان کا مقصد صرف وہ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں بینپائرز ہوتے ہیں خون کے پیاسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ آج کس کا خون پیئے گے دیکھئے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے جو پیشتر اکثریت ہے اس کا ان دہشت گردوں سے کوئی سرفکار ہی نہیں ہے وہ نہ تو نظریے کو مانتے ہیں وہ جو نظریے کا پرچار کرتے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ نفرت پر مبنی ہے وہ تکفیری بنانے پر مبنی ہے لوگوں کو کہ اس کو ڈیکلئر کر دو کافر اس کو ڈیکلئر کر دو اس کو جہنم رسید کر دو اس کو مار دو اس کو بلی چڑھا دو ہمارے لوگ تو پر امن لوگ ہیں ہمارے لوگ تو جو ہے وہ بہت ہی میند کش اپنی زندگیوں کو چلانے والے لوگ ہیں اکا دکا اور یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ خارجی عوامل آ کر انہوں نے پوری کی پوری یہاں پر ہائی جیک جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا یہ ہمارے مذہب کا غلط نام استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں لوگوں کو بھیکاتے ہیں اور ہتھیار اٹھا کے درا کر دھمکا کر اپنے حق میں بیانات مہتے ہیں اب یہی تو لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لیڈرشپ ہے چاہے میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو چاہے وہ امنات خان صاحب کی اپوزیشن ہو یا دیگر جماعتیں بھی کیوں نہ ہو ان کا بھی کچھ رویہ جو ڈاوہ ڈولی ہے کہ وہ بھی ڈرتے ہیں خوف کا ایسا یہاں پر ایک عالم ہے کہ آپ یہاں پر آپ کو کلریڈی نہیں ملتی دیکھئے انٹیریر منسٹر دیکھئے انٹیریر منسٹر پر جانے سے پہلے میں ایک جملہ بریک سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ یہ کہہ دوں اور وہ بات کہنی کی صرف اتنی سی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ دہشتگردی کا مقابلہ ہر صورت میں کریں گے یہ ان کے لیڈرز ان کو فیل کر رہے ہیں جو بھٹکاتے ہیں غلط رستے پر چالاتے ہیں نہیں تو لوگ بلکل چاہتے ہیں آپ پر امن اور سیکیورٹی سر تو رہے ہیں رضا رومی مقابلہ اور عوام کس طرح سے مقابلہ کرے گی آج چودری اسلم صاحب کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑا کل اتزاز اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آج مرے کل دوسرا دن آج ہم لوگوں نے شو کیے کل شو کریں گے اس کے بعد سب بھول جائیں گے اور اسی طرح ہوتا رہے گا اور دہشتگرد اپنا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پلان کریں گے خیر جی ایک چھوٹ سا بریک لے باپس آئیے تو ہماری گفتگو کا سلسلہ بلکل جاریے کیپ واشنگ سیدھی بات انہیں اٹھاب دیوتی بریک کے بعد آپ کو کشامدید کہتے ہیں جانتی ہوں بہت وقت ہوگی آپ سے بات نہیں کی کرتے ہیں آپ سے بات رضا رومی لیکن میرا پہلے ایک سوال جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا ایک تو مجھے بس ایک چیز بتا دیجئے لیکن جب ہماری ایسی پرسنالیٹیز پر اٹیک ہوگا تو میں پرسنالیٹیز ڈسکس کروں گی دیکھیں پہلے تو بات آپ نے پوچھا چودری صاحب کا تو ہم بھی ویٹ کریں کہ ان کا بھی کیا صد میں میں تو نہیں ہوں گئی یقیناً کوئی بیان مان تو دیں گے مگر یقیناً اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو کراچی کے آپریشن کا اثر انو جائزہ لینا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں اتنے بڑے بڑے لیپسز اتنے بڑے بڑے فیلیز ہو رہے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ کراچی میں کیا میدان کھلا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چار بڑے جو ہیں آفیسرز کگڑے قسم کے وہ ہٹ لسٹ پر تھے یہ اسلام صاحب ان میں سے ایک تھے باقی تین ہیں راجہ عمر خطاب صاحب ہیں ایک اور ایس پی ہیں وہ اور فیاس خان ہیں اور مذر مشوانی یہ بڑے بہادر اور ندر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں اور میرے خانے سے ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ ہٹ لسٹ پر دوسرا کہ دہشت کا دکھتے ہیں ہاں تو خطا رہا گئی آپ تو رزا رومی ہیں نام بھی آناؤنس کر دیا اٹلیسٹ ان کو تو سیکیورٹی دے دیجئے جی اور آگے میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ہمیں کمنگ بیک تو اعتزاز شاکر ہم بنگش ہم اس کی بات کر رہے تھے اس شہید بچے کی جس نے آج ہمارا نام روشن کیا ہے تو ایک تو ہماری حکومت کو بلکل اس کو نشان حیدر کے لیے کنسلر کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی بہادری آپ کو خال خال ملتی ہے اور دیکھئے میں یہ پوچھتا ہوں آج ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو ڈرونز کو اور امریکہ کو ہر وقت بلیم کرتے رہتے ہیں ایک کالر نے کہا کہ جی رو جو ہے وہ یہ اٹیک کراری ہے تو کون سارڈرون جو ہے وہ وہاں پر آیا تھا جس کے بدلے میں سکول کے بچوں نے ڈرون گرائیا تھا کیا وہ نہتے بچے جو معصوم ہائی سکول کے اندر بچے ہنگو کے ذلے میں تھے کیا وہ ڈرون آپریٹرز تھے کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا مسئلہ پاکستان ہماری قوم کا ہمارے حکمرانوں کا ہمارے پولیٹیشنز کا ہے جو کمروں میں بند کر اے پی سی کرنا پسند کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلے کرنا پسند کرتے ہیں کہ مذاکرات کریں کہ ہم اٹیک کریں مذاکرات کریں کہ اٹیک کریں جب آپ اے پی سی بلائیں گے رائنگ رومز کے اندر یا بند کمروں کے اندر ایسی میٹنگ کریں گے تو وہاں پر ایکشن کے فیصلے نہیں لیے جاتے خیر مجھے لائف کالرز کی طرف جاندے دیجئے مگر یہ بات کہہ دیں کہ اب حکومت وقت کو چاہیے میان آواز شریف کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی لیڈیشنز کا مظاہرہ کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ ایک ایکشن کریں گے یا کوئی سٹیپ اٹھائیں گے جس سے یہ خون و غارت کی جو ہولی ہے وہ بند ہو یہ کب تک چلے گا کہ آپ کے پولیس افسر مرتے رہیں گے آپ کے جنرل شہید ہوتے رہیں گے آپ کے معصوم بچے جو ہے بچلز کے ہاتھوں مرتے رہیں گے اور آپ جو ہے مذاکرات کی وہ دیں گے ہمیں گولی دیں گے یا ہم تحفیہ دیں گے ہت ہو گئی اس وقت لائن پر ہمارے صحت کچھ کالرز موجود ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام جی بھائی میرے بڑی ہیٹیڈ آگیومنٹ چل رہی ہے جلدی سے بولیے کیا بولنا ہے جی رمضان جانی سیصلہ بات سے بولنا ہے سلام اس ماں کو جس ماں نے چودری اسلم کو جنم دیا اور مجھے افسوس ہے کہ پورے ٹی وی چینل جو پروگرام لائٹ چلا رہے ہیں چودری اسلم کے لیے اور دنیا نیوز پر انہوں نے سحیل احمد کو بلا رکھا وہ مزار سے مزار کار رہا پو چلے رمضان بھائی بھائی آپ کیپٹل ٹی وی سے بات کر رہے ہیں بات کرتے وقت آپ ہمارے سے ہمارے بارے میں بات کریں ہم نے بڑی امپورٹنڈ ڈسکشن چھوڑ کے آپ کی رائے کو شامل کے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجے بھائی سوال جائیے آگا یہ دنیا نیوز پر وہ اسوں میں سحیل احمد کو بلا رکھا بہی دکھ کی بات ہے آجا جی بھائی کو دنیا ٹی وی کی منجمنٹے جانے دنیا ٹی وی کی منجمنٹ کا کیپٹل ٹی وی کی منجمنٹ سے کوئی تعلق دیں بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم والیکم السلام جی بھائی میرے کون کہاں سے جی میں ہماری آفر بولو لاہور سے مجھے اطلاف کے بارے میں بات کہ وہ مولا عباد کا غلام تھا اور شہابت کا درست اس نے ماں کی گوٹ سلیا تھا بلکل یہ فومت کو نشان حیدر دے نہ دے وہ اپنے سینے پر نشان حیدر لے کے گیا ہے اور دوسرا واردین شرر سب ہم کہہ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے تو کیا جنگ کے دوران جنگی قوانی نہیں ہوا کرتے یہ نارمال قوانی کب جنگ میں چلتے ہیں صحیح صحیح کہہ رہے ہیں انسانی عبوب کے قوانی نہیں چلا کرتے جب واردین شرر میں اس کے لیے یہ عدالتوں کو بتانا پڑے گا بلکل سیریا آپ نے فرمایا ہے بہت بہت شکریہ وقت کی تھوڑی کمی ہے کیونکہ مجھے اور رزا کو ابھی بہت سی باتیں کرنے ہیں رزا رومی صاحب اب وقت آگے ہے کیونکہ فائنل سیگمنٹ ہے اے پی سی ہوتی ہے ہم بار بار یہ راگ علاپتے ہیں نیا محمد نواز شریف صاحب بڑے محترم ہمارے پرائم منسٹر ہیں جانتی ہوں کہ بڑی نیک خواہشیں ان کی ہیں کہ مذاکرات ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ایکشن سپیکس louder than words I've been saying this جب سے مذاکرات کا راگ علاپہ جارہ ہے اب بھی مذاکرات ہوں میسج میں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام گروہ سیاسی ہوں مذہبی ہوں آج جنائٹ ہو جائیں ان تمام واقعوں کے بعد ہم اپنے مائی کے لال ہم اپنے ہیروز کو ایسے نہیں کھو سکتے نہیں کٹے دیں گے اور نہیں اپنے سے جدا ہونے دیں گے سنو دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک مخالطہ یہ ہے کہ یا مذاکرات یا ایکشن یہ لوگوں کی جو ایک طرح سے ایک نیریٹیف بنا دیا گیا حکمت عملی جو ہوتی ہے اس میں سب چیزوں کا مرقب ہوتا ہے آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں آپ ایکشن بھی کرتے ہیں آپ سخت ایکشن بھی کرتے ہیں اور آپ مل جل کر ایک بقاعدہ مربوط سٹریٹیجی یا حکمت عملی بناتے ہیں اب ہم چھ ماہ سے سن رہے ہیں ساتھ ماہ ہو گئے ہیں بلکہ کہ جی ایک وہ پالسی آ رہی ہے حکمت عملی آ رہی ہے ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے اور واضح کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نظریں جو ہیں وہ افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے نیٹو کی فوجیں نکلیں اور وہاں پہ کچھ طالبان کو یہاں بھیجنا ہے پھر میں جس بول ہی تو بہت سے لوگوں کو آگ لگ جائے گی یہ پرویز مشرف صاحب جن کے بارے میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ وہ خبروں کے اندر ہیں یہ پرویز مشرف صاحب ایک ٹیلی فون کال کے بعد نائن الیون کے بعد ان کی جنگ جو انہوں نے ہمارے سر پہ پاکستانیوں پر مسلط کی تھی کیونکہ وہ ڈڑتے وڑتے کسی سے نہیں ہیں لیکن ایک لمحہ تھا جس میں وہ شاید ڈر گئے بہک گئے اور وہ جنگ جو ہمارے پر مسلط کی اب وہ ہماری جنگ بن چکی ہے اس وجہ سے افغانستان کو چھوڑیے وہ کوئی اور ٹیریٹری ہے ٹھیک ہے ہمارا نیبر ہے ایسیکٹ ہوتا ہے لیکن پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس سو چھانوے میں میں سرگودہ میں اینی شاہد ہوں اس وقت کے کمشنر صاحب جو تھے ان کا قتل ہوا تھا اور سرگودہ کلب میں ہوا تھا اور میں وہاں پر ایک ینگ سیول سیونٹ کے طور پر انڈر ٹریننگ پوسٹٹ تھا تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو ریاست کا سب سے بڑا اہلکار تھا اس کو جنگ جو لوگوں کے ہاتھوں گولیاں کھاتے ہوئے گٹتے ہوئے دیکھا میں اس وقت داخل ہوا اور وہاں پر ایک افرا تفریقہ عالم تھا تو یہ بات بلکل میں نہیں مانتا کہ یہ جنگ مشرف نے امپوس کی یہ جنگ ہماری پہلے سے ہی چل رہی تھی یہ زیادہ نائن الیون کے بعد بڑھ گئی ہے اور یہ جو بھی اور یہ ہماری جنگ بن چکی جیسے آپ نے صحیح کہا اور اب وقت یہ آ گیا ہے کہ یہ جس نے بھی شروع کی ہمیں اپنے ملک کو سیف بنانا ہے امریکہ والے ایبیٹ آباد سے آکے اسامہ بن لادن کو نکال کے لے جاتے ہیں نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں بلہ عالم کوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت بعد میں پتا چلے گی وہ تو کوئی اپی سی نہیں کرتے وہ تو کوئی نہیں کہتے کہ ہم امن کو اور مذاکرات کو ایک موقع دینے چاہتے ہیں کوئی نہیں کہتا کوئی ریاست جب کراچی کے اندر آپریشن سٹارٹ ہونا تھا تو تب تو یہ نہیں سوچا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے آپ کیوں بارہاں سوچا جا رہا ہے میں بار بار دیریوں میں ہمی بھائی ایکشنز پیوٹس لے ہو جائے مذاکرات نہیں مذاکرات نہیں چلنے والے آپ کا تخیل تو امریکہ پہن جاتا ہے بی بی آپ اپنے پڑوس میں دیکھئے کیا سری لنکا جو ہے ہمارا جنوبی ایشیا کا نیبر اس نے آخر ختم کیا دہشت گردوں کی تنظیموں کے نہیں لڑ کر قربانیاں دے کر کیا فائٹ کیا آپ ہندوستان میں دیکھئے جاری ہے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ جنگ ایک کچھلی ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں ہمارا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے مگر باقی جگہوں پہ دیکھیں ریاست ازرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو سیاسی سوچ جو ہے وہ بلکل غلط ڈگر پہ چل چکی ہے وہ لگتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ دہشت گردوں اور سیاست دانوں کے درمیان کو فرق ہی نہیں ہے وہ کسی کوئی شہید بنا رہا ہوتا ہے کوئی ان کے ماتم کر رہا ہوتا ہے سیاست دانوں کو پالسی بنانی پڑے گی حکمران وقت کو جاگنا پڑے گا ایکشن لینا پڑے گا اور انڈ کے اوپر آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ میں سیلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں چودری اسلم شہید کو اور ساتھی ساتھ اعتزاز حسن بھنگش کو آئی سیلوٹ ٹو یو آپ لوگ ہمارے صحیح معنوں میں ہیروز ہیں بلکل بلکل بجا کہا آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اسے اجازت چاہیں گے کل ہم آپ سے ضرور ملیں گے امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے ایک اچھا دن ہو اور ہم اس طرح کے جذباتی اور اس طرح کی بری خبریں لے کر کے آپ کے سامنے حاضرنا ہوں خدا حافظ